سابق کرکٹر اور چیف سیلیکٹر وہاب ریاض نے سابق پاسٹ بولر شویب اختر اور کتینا کیف کی ماضی میں دوستی کے حوالے سے دلچسپ قصہ سنا دیا حال ہی میں وہاب ریاض جیو نیوز کے پروگرام ہستہ منعہ میں شریک ہوئے جس دوران انہوں نے مختلف اور دلچسپ موضوعات پر گفتگو کی دوران شو مزبان تابیش حاشمی نے وہاب ریاض سے سوال کیا میں نے جس کسی سے بھی پوچھا ہے کہ وہ کون سا کھلاڑی ہے جو لمبی لمبی حاکتہ ہے تو سب نے شویب اختر کا نام لیا اس حوالے سے آپ کے پاس بھی ماضی کا ایک قصہ ہے آپ کیا کہیں گے سوال کے جواب میں وہاب ریاض نے ماضی کا ایک قصہ سناتے ہوئے بتایا ایک بار ہم شویب اختر محمد حفیظ مزبا الحق عمر اکمل اور احمد شہزاد سب نیوزی لینڈ میں شویب اختر کے روم میں کھانا کھا رہے تھے اس روز ٹی وی پر شیلہ کی جوانی گانا چل رہا تھا اس دوران شویب اختر نے ہمیں کہا کہ کتینا کیف سے میری اچھی دوستی ہے وہاب ریاض نے بتایا یہ وہ وقت تھا جب شویب اختر بھارت سے انڈین پریمیر لیگ یعنی آئی پیل کھیل کر آئے تھے اس وقت شویب اختر کی کتینا کیف سے بھی ملاقات ہوئی تھی کیونکہ سلمان خان بھی شویب اختر کے دوست ہیں اسی لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی سابق کرکٹر نے مزید بتایا کہ شویب اختر کی بات پر محمد حفیظ چونک گئے اور کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ روک کر شویب کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھو خدا کا واسطہ ہے جھوٹ نہ بولو اس پر شویب اختر نے ان سے کہا کہ کیا تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو میری کتینا سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد شویب اختر نے ہم سب کو کمرے سے نکال دی اور ہمارا کھانا بھی ضائع ہو گیا جس کے بعد ہم نے ریسٹورنٹ جا کر کھانا کھایا وہاب ریاض نے کہا کہ شویب اختر ایک بہترین شخصیت ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی بھی شخص کبھی بور نہیں ہو سکتا بس اس وقت محمد حفیظ کا برا وقت تھا انہوں نے ہم سب کو باہر نکال دیا